صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلیہ وسلم تسلیما حاضر باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیہ وسلم آج ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر تیرہ دیکھیں گے جو باب الایمان کی حدیث نمبر چھے ہے اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس سکتک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے یہ حدیث ایسے ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جوامے یعنی ایسی ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ بہت بڑی بات کو بہت کم الفاظ میں مختصر سے جملے میں فرما دیتے تھے تو اس حدیث کو بیسی طرح اگر ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے مختصر ہی ہم دیکھ سکیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی گہری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے پچھلی جو حدیث ہم نے باب الایمان کی پڑھی اس میں ہم نے ایمان کی مختلف شاخیں اور ایمان کے مختلف مظاہر دیکھے کہ ایک حدیث میں فرمایا جو تھا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور پچھلی حدیث سے جو ہم نے تین پڑھیں اس میں بھی جو سلام کو پھیلانا خیر خواہی کرنا کھانا کھلانا یہ ساری چیزیں میں بتائی گئی تھی گویا ایمان کے جو مظاہر ہیں وہ ان کا تعلق جس طرح سے اللہ کے ساتھ ہے اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ہے بلکہ زیادہ ترشاخیں ان کے تعلق انسانوں کے ساتھ انسانی معاشرے کی بھلائی اور بہتری اسی کو کنسیڈر کیا گیا تو ایمان گویا صرف اقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کے عملی مظاہر اس ایمان کا ثبوت ہوتے ہیں اور اس میں انسانی تعلقات سب سے زیادہ اہم ہے جیسے کہ ہم نے بات کی اسلامی معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے اور اگر ہم اسلامی معاشرے کی کوئی دلکشت جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت معاشرہ تھا علماء یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم کی دلکشی کا انحصار اس کی روح پر ہے یا اس کی صحت پر ہے لیکن انسانی معاشرے کا جو حسن اور دلکشی ہے اس کا انحصار ایمان پر ہے نظریہ پر ہے اور اس کے بعد اس کا انحصار اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کی پیروی پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پورے معاشرے کو رحمت کا گہوارہ بنا دیتی ہے اور آپ کے ارشادات پر عمل کرنا زندگی کو آسان اور خوبصورت بنا دیتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے کرو تو اس کو اور ہم غور کریں کہ ہم اپنے لئے کیا پسند کرتے ہیں ہر اچھی چیز خوشحالی دنیا کی نعمتیں محبتیں ہمدردی میٹھا بول جنت اولاد اور خاندان کی خیرخواہی ان کی ترقی اور اسی طرح گنتیں جائے ہم اپنے لئے کیا کیا پسند کرتے ہیں اور ہم ناپسند کیا کرتے ہیں ہر بری اور تکلیف دے چیز نوزخ ناپسند کرتے ہیں آگ دنیا کی زندگی میں غربت ناپسند کرتے ہیں پریشانی اور یہ کہ ہماری عزت پہ کوئی حرف آئے جان پہ کوئی حرف آئے مال کا نقصان ہو ہم سے کوئی حسد کرے غیبت کینا چگلی دڑائی جگڑا بدخواہی بیچینی تو یہ ساری چیزیں انسان ناپسند کرتا ہے تو اسی کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے جس کے مطابق ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ جو کچھ اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرو تو یہ اس کی ہمیں جو تعلیم دی گئی اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہیں کہ جس میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایمان افضلہ یا بہترین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی محبت نفرت دینا لینا سب اللہ کے لئے ہو جائے انہیں دیکھیں کہ ایک عالی ترین بات ہے جو اس حدیث میں کی گئی کہ محبت نفرت دینا لینا یہ اس لئے نہ ہو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کروں جو مجھ سے نفرت کرتا ہے میں اس سے نفرت کروں جو مجھے دیتا ہے میں اس کو دوں جو مجھے نہیں دیتا ہے میں اس کو نہ دوں جب یہ اللہ کے لیے ہوگا تو کتنا خوبصورت تعلق ہوگا کوئی مجھ سے نفرت کرے گا تب بھی میں اسے محبت کروں کوئی مجھے نہیں دیتا تو بھی میں اس کو دوں کوئی مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا تب بھی میں آگے بڑھ کے اس کو ملوں خاندانوں کے تعلقات کس طرح سے ان چیزوں سے بہتر ہو جائیں گے تو اسی طرح سے حضرت محض بن جمل حضرت اللہ عنہ نے اور پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو اور جو اپنے لیے نا پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نا پسند کرو اور اچھی بات کہو یا خاموش رہو اسی طرح سے مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت یدید بن عصد رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جنت کی طلب ہے کیا تم جنت چاہتے ہو تو نے کہا جی ہاں فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی محبوب رکھو جو اپنے لیے رکھتے ہو اسی طرح سے مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہو روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کوئی دوزخ سے بچنا چاہتا ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اور اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی برطاؤ کرے جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو دیکھیں کہ تدد احادیث جو ہیں وہ اس مضمون کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں مسلم احمد کے اندر اور مسلم صحیح مسلم کے اندر تو اس سب کی روح کو ہم جاننے کی کوشش کریں اور اس سب کی ہم جو اندر اس کے پیغام ہمارے لیے ہے بہت بڑی بات ہے جو ہی کی گئی ابھی ہم اس کو آگے جا کے مزید دیکھتے ہیں ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ آپ شاید اکثریت نے سنا ہوگا کہ ایک نوجوان صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی موجودگی میں آیا اسلام قبول کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے لئے کچھ ریائتیں جاتا تھا تو اس نے آکے کہا کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا مجھے زنا کی اجازت دیجئے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ان کو بہت غصہ آیا مارنے کے لئے دوڑے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ اپنے قریب کر کے تو اس سے پوچھا کہ اچھا کیا تم اپنی ماں سے زنا کرنا چاہو گے اس نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا ہے فرمایا اچھا اپنی بیٹی کے لئے چاہو گے تو اس نے کہا اللہ کے قسم میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ جب دوسروں کے لیے نہیں چاہتے تو اپنے لیے بھی نہ چاہو اور کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرو اور کسی کی جو گھر کی خاتون ہے اس کے ساتھ ایسا نہ کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو خالص کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کو ہدایت اتا فرما اور وہ شخص جو تھا وہ ایمان دے آیا اور اس کا دل جو تھا ظاہر ہے وہ خالص ہو گیا اللہ کے لیے اور یہ خواہشات نفس تھیں اس کے اندر سے نکل گئیں تو عزیز پہنو یہ ساری چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ کیسا مسلمان اللہ کو پسند ہے کہ ایسا مسلمان کہ جو اپنے لیے نہیں چاہتا چیز وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں چاہے جو وہ سلوک چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے وہی وہ دوسروں کے ساتھ کرے اور مسلمان وہ ہے کہ جو اچھے کام ہو اور اچھی چیزوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اور غلط کاموں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال اسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھی اس کو پڑھیں اور اس کے معنی سمجھیں یہ نہیں کہ میں عالم بن گیا ہوں تو یہ کوئی اور میرے پائے کا عالم نہ بنیں کوئی اور نہ سیکھیں کوئی نہ جانیں تو مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے اور جو چیز اسے اپنے لیے نا پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نا پسند کرتا ہے تو اس سب چیزوں کو اگر ہم ان حدیث کو سامنے رکھیں تو مومن کے تصویر کیا بنتی ہے اس پر غور کریں اور اس تصویر پر ہم خود بھی پورا اترنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا پیارا بندہ مومن ایسا ہے کہ جو سب کا خیرخواہ ہے وہ نیک ہے وہ اچھائی کرنے والا ہے دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے والا ہے دوسروں کا خیرخواہ ہے دوسروں کے بارے میں کبھی بری بات نہیں سوچتا کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا جو کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ نہ ہو تو حضرت نصر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بڑی پیاری ایک حدیث انہوں نے روایت کی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت نصر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بیٹے کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا تو انہوں نے یہ فرماتے ہیں حضرت نصر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے جہاں تک ہو سکے ایسی حالت میں صبح شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی بدخواہی نہ ہو پھر فرمایا بیٹے میری سنت یہی ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا اللہ اللہ کتنا بڑا انام ہے کتنا بڑا ریوارڈ ہے اور یہی اصل ہماری میرے خال میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھر مل جائے پہلی بات تو اس کی بخشش ہو جائے اور پھر جنت میں اعلیٰ درجہ ملے اور دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا ہی ہے کہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے مرافقتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما اور مجھے آپ کے قریب جنت الخلد میں گھار عطا فرما تو عزیز بہنوں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہوگی تو ان کی سنت سے محبت ہوگی آپ کی حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا اور یہ جذبہ ہی وہ چیز ہے جو پورے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمدات پر عمل سے ایک بڑا پیارا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور ایسا اچھا معاشرہ ہوتا ہے کہ ان کی بامیم دردیاں اور محبتیں کسی عزمانے اور مقام کی پابند نہیں ہوتی کیونکہ وہ باورہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے کہ بس کوئی میرے ساتھ کرے تو میں کروں پاکستان میں میں کروں اور انگلینڈ جا کے نہ کروں یا انگلینڈ میں کروں اور پاکستان میں آ کے نہ کروں نہیں ان کی محبت تو اللہ کے لئے ہے اور وہ تو اس لئے محبت کرنے اور خیرخواہی کرنے ہیں کہ جنت میں انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھر مل جائے تو کسی مقام اور کسی وقت کی پابند نہیں ہوں گی بلکہ ہر وقت ایک دائمی احسان کرنے والے لوگ ہوں گے اور دوسروں کے لئے خیرخواہی کرنا اور ان کے لئے وہی پسند کرنا جو اپنے لئے کرتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ آیت قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ آئی ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور جو انصار مدینہ تھے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو سب کے سب ایسے تھے لیکن ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جنگ بدر کے جب قیدی آئے تو اس میں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی تھے تو بعد میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہتے ہیں کہ جن انصار کے گھر میں انہیں رکھا گیا قیدی تقسیم کیے گئے تھے اور ہر انصاری کے گھر میں ایک ایک یا دو دو قیدی بھیجے گئے تھے کہ ان کی دیکھ بال کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو یہ ابو عزیز بن عمیر کہتے ہیں کہ میں جن کے گھر میں تھا یہ لوگ صبح شام کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو خود خجوریں کھا کر گزارا کرتے اور مجھے روٹی دیتے دیکھیں یہ عیسار اور عیسان یہ اسلامی معاشرے کی روح ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ انہیں اپنے لیے روٹی پسند تھی تو وہ روٹی وہ اس قیدی کو دے دیتے اور خود خجوریں کھا کر گزارا کر لیتے اب یہ عیسار اور یہ محبت ہے جو کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے قریب جگہ دلوائے گی اور اگر اس حدیث پہ اس روح کے ساتھ عمل ہوگا تو مادیت پرستی کی نفی ہوگی آپس کی محبتیں پروان چڑھیں گی سب بھائی بھائی اور بہنیں بہنیں بن جائیں گے مسلم امت پھلے پھولے گی تحاد اور اتفاق ہوگا اور دشمن ان سے مروب ہوں گے اور امت مسلمہ ایک مثالی قوم بن کے ابرے گی اور یہی چیز اصل میں مطلب ہے کہ جتنا بڑا کام امت سے اللہ کو لینا تھا پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا وہ اس خیر خواہی اور اس محبت اور ایک سیس اپلائی ہوئی دیوار بنے بغیر ممکن ہی نہیں تو اس کے لئے یہ ساری تعلیمات دی گئی اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے گھریلو زندگی آئیلی زندگی معاشرتی زندگی اچھی ہوگی بلکہ ہم میترین مسلمان بنیں گے اور جو ہمارا اصل مشن ہے اصل مقصد ہے اس کو ہم پورا کرسکیں گے لیکن ہمارے معاشرے اور دنیا کی حالت حالت سک بہت خراب ہے اور حالت اظہار اس طرح ہے کہ مادیت پرستی سر چڑھ کے بول رہی ہے مفاد پرستی ہے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے راست کھائی جا رہی ہے خودگرزی کی انتہا ہے اور بددیانتی کرپشن رشوت سب اسی کی قسمیں ہیں کہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنا اور اپنے مفاد کے لیے سوچنا اور اس کے لیے جس کا مال ہاتھ آگیا قوم کا آگیا فرد کا آگیا ادارے کا آگیا اس کو کھا لیا جائے ٹھیک ہے عملا کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا مال کوئی دوسرا دھوکے اور بددیانتی سے ہڑپ کر جائے لیکن دوسروں کا مال کھایا جا رہا ہے اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف چھوٹی گواہ ہی دی جائے لیکن عدالتوں میں دن رات کیا ہو رہا ہے چھوٹے گواہ ہر وقت ہی آ رہے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی وراثت جو ہے وہ دوسرے کھا جائیں لیکن دوسروں کے لیے ایسا ہو رہا ہے اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا حق مارا جائے لیکن معاشر کے نرصبہ شام دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں تو گوئی آئے حدیث جو ہے ایک آئینہ بھی ہے کہ ہم کتنے اور کیسے مسلمان ہیں اور یہ حدیث ایک پیغام بھی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننا چاہتے ہو تو آؤ محسن بن جاؤ اور دوسروں کے لیے بھی اسی طرح کی خیر خواہی چاہو جیسے اپنے لیے چاہتے ہو ان کے ہمدرد بن جاؤ جیسے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہو دوسروں کے جان مال اور عزت کو بھی کبھی نقصان کی بات ان کے لیے نہ سوچنا اللہ تم سے محبت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گھر ملے گا دنیا کے زندگی خوبصورت بن جائے گی اور تم دنیا میں ایک بہترین قوم بن کے اُبھرو گے کرنا کیا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اور جو اپنے لیے ناپسند ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو اپنی محبتیں اللہ کے لیے خالص کر دو اور یہ سب کچھ بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے بغیر عصار کے ممکن نہیں ہے اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کیا اس حدیث کو وہ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے اور اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ یقین کیجئے کم از کم گھر میں نافذ کرنے تو گھر بہترین ہو جائیں گے اور اگر اس کی ملک میں نفاظ کی کوشش کریں گے تو ملک بہترین ہو جائے گا امت بہترین ہو جائے گی وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم